اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک اپنا خاص رحم و کرم فرمائے دنیا اور آخرت کی آفیت دے اپنا قرب نصیب فرمائے آمین سم آمین اسی پیاری اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے ولوگ کا آغاز کرتے ہیں آج کا میرا ٹاپک ہے کہ بچے کو ونٹر میں کیسے سولاتے ہیں اس کو کس طرح کورپ کیا جائے کہ ہم خود بھی سیٹسفائی ہو جائیں کہ بچے کو سردی نہیں لگ رہی اور ہم نے کپڑے والے جھولے میں جو میں نے آپ لوگ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہوا ہے جو میں اپنے بیٹے کے لئے یوز کرتی ہوں یہ والا جھولا اس میں سردیوں میں کیسے سلائیں کہ بچے کو سردی بھی نہ لگے اور بچہ ایزیلی سویا بھی رہے تو میں آج آپ لوگ کے ساتھ یہی سب شیئر کرنے والی ہوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور کوئی بھی کوششن ہو تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں پہلے تو میں سب سے پہلے اس کو ہنی دوں گی ضروری نہیں ہے کہ میں اسے ہر بار سلانے سے پہلے ہی دیتی ہوں جیسے جیسے مجھے ڈے میں یاد آجاتا ہے میں اس کو ہنی دے دیتی ہوں ہنی میں بس اسی طرح فنگر میں لیتی ہوں اور اچھی طرح ہینڈ واش ہونے چاہیے پھر بس بیبی کے موہ میں ڈال دیں یہ دیکھیں اس کو ٹیسٹ بھی بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے علاوہ میں نے اس کو ریڈی وغیرہ کروا دیا ہے وہ میں ویڈیوز میری پیچھے ہیں اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو میں کیسے ریڈی کرواتی ہوں اس کو دیکھ لیجئے گا اب میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ میں اس کو کیسے کور کر کے سردیوں میں ونٹر میں کپڑے والے جھولے میں سلاتی ہوں سب سے پہلے تو میں ایسے کرتی ہوں ایک بلینکٹ لیتی ہوں اور اس کے علاوہ میں یہ ٹاول لیتی ہوں بیش میں جب بہت زیادہ سردیاں رہی ہیں تب میں ساکس پہنا دیتی تھی تو پھر میں نے اب ساکس ریموف کی ہوئی ہے کیونکہ بچے کو اتنا ساکس پہنا دو کیا پہنا دو پھر لپیٹ بھی دو ڈبل کپڑوں میں تو وہ چیز صحیح نہیں ہوتی پھر میں ایک چیز ریموف کر دیتی تھی یا کیپ یا پھر ساکس آج میں نے دونوں چیزیں ریموف کی ہی ہے کیونکہ آج میں نے سوچا ہے کہ میں اس کو یہ جو ٹاول ہے میرے پاس اس کی جو کیپ ہوگی وہی اس کے سر پہ دے کے پھر میں اس کو سلاؤں گی کیونکہ یہ موں پہ تو کپڑا نہیں لیتا اور ہم خود بھی نہیں دیتے سم ٹائم ہم آگے پیچھے ہوں اور بچے کا سانس وغیرہ نہ بند ہو جائے جس کی وجہ سے ہمیں خود ہی احتیاط کرنی چاہیے اور سب ماشاءاللہ بھی بول دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس اللہ پاک ہر بچے کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں نظر سے بچائے تو آئیے سب سے پہلے تو میں ایسے کرتی ہوتی ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے میں بلینکٹ کو اس طرح سے بچھاتی ہوں کہ یہ اس کا کورنر جو ہے اس کورنر کو لیتی ہوں اس کے اوپر میں یہ والا جو ٹاول ہے آپ کے پاس کوئی بھی گرم کپڑا ہو کچھ بھی ہو جو آپ اپنے بیبیز کے لئے یوز کرتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں میں اس کا بھی اس طرح ایک کورنر لے لیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح میں نے بچھایا ہوا ہے ایک کورنر کو بس آپ نے دیکھنا ہے یہ کورنر لیتی ہوں اور بیبی کو لے کر ہم لوگ اس کو ایسے لٹا دیتی ہوں اور اس کا سر یہ جو اس کی کیپ بنی بھی ہے اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کو سٹریٹ کر کے یہ جو دوسرا کورنر ہوگا نا یہ والا یہ جو اب اس کا دوسرا کورنر ہے یہ دیکھیں اس کو ایسے فولڈ کیا اس کے بعد بچے کے ہاتھ ایسے کیے اس سائٹ سے فولڈ کیا اور یہ والا جو کورنر رہ گیا اس کو اس سائٹ سے فولڈ کیا اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ پروپر ہمارا بچہ پلکل کور ہو گیا کسی بھی قسم کی اس کو سردینہ نیچے سے جائے گی اسپیشلی پاؤں سے پاؤں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے وہاں سے رہ جائے گی کیونکہ اب ہاریس کا سلپنگ ٹائم ہو آگا اس لئے وہ چڑ چڑا بھی ہو رہا ہے اور یہ جو کپڑے والا جھولا ہے اس کے اندر اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میں اس کے اندر سب سے پہلے کوئی نا کوئی گرم چیز بچھاؤں گی کوئی بھی کپڑا لے گرم بستر جیسے ہوتے ہیں میں نے تو ان کی یہ گندی بنائی دی جھونی ہے ذرا گرم والی ہے اس کو میں جھولے کے اندر بچھاؤں گی ہم ایسے جھولے میں بچھا دیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم اس کے اندر اپنے بیبی کو آجو 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 اس کے اندر اب میں اپنے بیبی کو ایسے ہم اپنے بیبی کو ڈال دیں گے اور سر ہم اس کا اونچا رکھیں گے ابھی ہاریس نیچے ہو گیا میں اس کو سٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں اب اس کا سر وغیرہ اونچا رکھوں گی اور میں اس کو جھولے وغیرہ دیتی رہوں گی تو یہ آرام سے یہی پر سو جائے گا تو ماشاءاللہ سے یہ پھر اچھی نیپ لے گا اس سے ہم بچہ بھی بہت ہیلڈی رہتا ہے اگر اچھی نیپ لے کر اٹھتا ہے چڑ چڑا نہیں ہوتا ماں باپ کے لئے بھی پریشانی کا باعث نہیں بنتی چیزیں کیونکہ بچہ ایکٹیو ہوگا تو وہ ظاہری بات ہے اس کی صحت بھی بہت زیادہ اچھی بنے گی اور میں تو ہاریس کو سولانے کی یہ روٹین ہے آپ لوگ کی کیسی روٹین ہے آپ لوگ مجھے کمیٹ میں بتائیے گا اس کو میں جھولا دوں گی اس کے بعد یہ سو جائے گا پھر جب اٹھے گا تو میں پھر کوئی سولیڈ چیز اسے دوں گی اور بس اپنی دعا میں یاد رکھے گا ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اللہ حافظ